تعریف کی خواہش جو لوگ پیدا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کے موں میں مٹی ڈالوں یہ میرا کس طرح کا دوست ہے تو کا حضور پھر کیا کریں جن کو آپ سے پیار ہے فرمانا لگے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں جو میرے لئے زخیرہ بنے ہم قائل ہو گئے ہیں تعریف کے کوئی کام کر کے لوگ فوراں ریزلٹ مانگتے ہیں فوراں بہت سارے لوگ ہیں ونات کے بعد وہ یہ مانگتے ہیں کہ کہا جائے کہ تم نے بڑا بچے کیا بات ہے تمہاری کاری صاحب کہتے ہیں کہ تعریف کی جائے کہ میں نے تلاوت کی تو آج حدی ہو گئی وائز وائز کرنے کے فوراں بات کہتا ہے آج پھر دیکھا کہ ایسے جملے کہے تو ضائع ہو گیا کام ایسا نہیں کریں جس بندے نے کہا میری تعریف کرو جس نے کہا اس نے تو عجر مانگ لیا تو جو عجر مانگتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا وہ صداگر ہوتا ہے وہ پیار نہیں کر رہا وہ تو تجارت کر رہا ہے جس نے کہا میرا نام لو میری تعریف کرو تو اس نے تجارت کی یہ شفقت کے ساتھ کچھ بزرگ کسی کے لیے خیر کے جملے کہہ دیں تو وہ زخیرہ آخرت بن جاتے ہیں وہ زخیرہ آخرت بن جاتے ہیں لیکن خواہش کرنا خواہش کرنا کہ میری تعریف ہو اور مجھے تعریف ملے گی تو میں آگے بڑھوں گا شریعت اسلامیہ اس کو سخت ناپسند کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں دل کرتا ہے مٹی ڈالیں اور ویسے بھی تعریف اور خوش آمد میں فرق ہوتا ہے ہم خوش آمد پر آزی ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے سامنے والا ہمیں بدو بنا رہا ہے لیکن ہم بن رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے استادوں کی خواہش ہوتی ہے شاگرد میری تعریف کریں استاد جی کیا بات تو شاگرد مریدوں سے تو تعریف بندہ کرائی لیتا ہے اس میں کونسی ایسی بات مزہ تو تب ہے جب اہلِ خیر بات کریں اچھے لوگ غیر جانیدار لوگ جملے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں چھپ کرنے کی کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان ہیں جو متقی زیادہ ہو بے نیاز ہو دنیا کے مال پر اس کی توجہ نہ ہو اور فرمایا اس کی یہ بھی خواہش نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں دیکھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کتنے لوگوں نے اچھا کہا آپ ذرا گوھر تو کریں جو اکثریت ہوتی تھی وہ تو مخالف ہوتی تھی زیادہ تر لوگ تو ان کے بارے میں خیر کے جملے اور ان کے ستائش نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنا کام کرتے جاتے تھے پرواہ ہی نہیں کوئی کیا کہہ رہا اس لیے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں تعریف سے باہر آئے تعریف نقصان دیتی ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ارز کیا تھا صوفیاء میں ایک گروہ گزرا ہے داتا علیہ جویری نے اس کا ذکر کیا اس کو کہتے ہیں ملامتی فرقہ ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ راضی ہوتے ہیں ان کو ایک بھرا کرے تو وہ خوش ہوتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کی بات لکھی آپ نے فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بستام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ اٹھ کے آنے لگے اپنا کاروبار چھوڑ کے مننے لگے تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا کتنا میرا مقام ہے کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں کوئی خجور اٹھائی ریڈی سیر مو میں رکھ لی کھائی بھی نہیں رکھ لی لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بلی ہے روزہ ہی نہیں رکھا ہوا فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں تو یہ تحریف کا چکر شیخ سادی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تحریف کھا جاتی ہے بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے چودری سردار رئیس سیٹھ ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں چودری ساپ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ تو بنا کے چلا گیا اسے کام نکال کے چلا گیا تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا آخرت کی طرف تبدی تو تعریف پر غور نہ کریں تعریف کی خواہش نہ کریں لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھیں یہ ذہن ضرور بنائیں مخلص جو آپ سے مخلص ہیں مخلص لوگ اچھے لوگ شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا عیسہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں کھڑا تھا یہ بخاری شریف میں حدیث ہے فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا جنازہ جو اٹھانے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا اس نے غریبوں کی خدمت کی دین کی نوکری کی لوگوں سے پیار کیا ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت اس پر واجب ہو گئی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا زبان کا برا دھوکے بات فرادیا بیمان مال کھانے والا لوگوں کا لوگ یہ باتیں کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت اس پر بھی واجب ہو گئی حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی تو معبوب نے وہاں لفظ شاید یہ بخاری کے لفظ ہے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارد فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو تم لوگ چونکہ اشارہ عضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لو اس سے مراد پریزگار لو اچھے لو انتم شہداء اللہ فی الارد تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا تو میں نے کہا واجبت اس پر جنت واجب ہو گئی اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا برا تھا نالائق تھا تکلیف دیتا تھا چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تو میں نے کہا واجبت اس پر جہنم واجب ہو گئی اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے رائے اچھے لوگوں کی رائے ہمیشہ مخلصین کی رائے ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا زبانِ خلق کو نکارہِ خدا سمجھو اس سے مراد ہارا آدمی کی رائے نہیں ہوتی بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں ان کی رائے یہاں مقصود نہیں مخلصین کی خیر والے لوگوں اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغز اور کینے کی ان کی بات نہیں لیکن باقی جو خیر والے لوگ مصبت جو طبقہ ہے جو اچھی سوچ کا حامل وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کرتے ہیں ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طفان آ گیا ہماری بستی میں تیز طفان تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طفان بڑا سخت آنے والا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا گھر چلا جا اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا اس نے کہا بھائی تو شید خیال نہیں کر پا رہا طفان آنے والا ہے بڑا سخت بڑا سخت بڑا تیز طفان آنے والا ہے ہاں تیز طفان آئے گا گھر چلا جا بچ جائے گا اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا اس نے بھی یہی جملے کہے گا گھر لوٹ جا طفان تیز ہے تو بچ جائے گا ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا تین لوگوں نے پیغام دیا اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا اب وہ لوگ تو چلے گئے اچانک طفان تیز آیا درخت کا ایک بہت بڑا عصہ ٹوٹا موٹی لکڑی ٹوٹی اس کے سر پہ لگی بندہ انتقال کر گیا لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا اس نے تو تین دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا پھر مار کیسے گیا تو وہ درویش اٹھے وہ کہنے لگے وہ جو تین پیغام اسے ملے تھے نہ گھر چلے جا وہ رب کی طرف سے ملے تھے وہ جو تین مخلصین نے اسے آکے کہا تھا نا کہ بچ جائے اس گلی سے تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی وہ بھی اسے اللہ دیکھنا رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا وہ کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا تو وہ تین پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکا رہا ہے خدا سمجھا وہ گھر کیوں نہیں گیا جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جائے اس گلی سے تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آوازِ قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے یہ تیرے والی نہیں اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچھ رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کریں بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ غور کیا کر تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے حضرت حفظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عمر کی بیٹی ہیں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہیں اچھے لوگوں کا خیال کرنے کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے پوچھ کے بتانا پتا تو چلے ان سے بات کرنا ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری امہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے کتنے بدنصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے دھرتے ہیں کہ پتا نہیں کہاں سے بولے گا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشایخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لئے فلان چیز لے کے آ کچھ کا پتا ہوتا ہے ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی کچھ کا پتا ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا ہے یہ کس مزاج کا ہے افسا کی ڈیوٹی لگائی فرمایا پوچھ کے بتانا معبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کو گھارا ہے تو وہ بہن تھی نا انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے میرے بھائی نے کام بتایا اسی دن ہی معبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگیں کہنے لگیں یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے ہے تو راجلالسالح نیک ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے وہ دو نفل بھی تا جت کے نہیں پڑتا فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے حضرت افسہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی فرمایا وہ سویا رہتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جاؤں آج کے بعد تیرے بھائی کی تحجد کبھی قضا نہیں ہوگی میں وقت پہ پڑا کروں گا اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کیا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے وہاں وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی بھی کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہزین آمن وعمل السالحات سیاجہ اللہم الرحمن ودہ فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا تجھے تعریف کرانے کے لئے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا لوگ خود تجھ سے پیار کریں گا لوگ خود تیری طرف کھنچے چلے آئیں گے خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کے صاحبزادے کہنے لگے عبداللہ بن عبداللہ وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تُو تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے تو کفل جہنم کا بیٹا ہے تو حضرت سیدن عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ نراز ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا طالع کہا گھر جائے کہ حضرت عمر کو شکایت کی کہ عبداللہ ابن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے طالعے کا بیٹا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کہہ لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے کہا اببا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے ہیں فرمایا اسے کہو لکھ کے دے کہا جناب عجیب بات ہے فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا اسے کہنا لکھ کے دے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں آذر ہوئے کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے آپ لکھ دیں گے فرمایا میں لکھ دوں گا کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں جہنم کا طالع اس کی کیا مراد ہے تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو طالع لگا رہے گا عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے سیابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو اہلِ خیر کی رائے اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے اچھے لوگ ہمارے ہمیں پتا ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے گریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوستہ باب ہمیں کس طرح کا جانب ہے انہیں رویہوں میں تبدیلی لائے دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے اس رائے کو سمال کے رکھیں صحابہ اکرام علیہ مریدوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاکی ہو جائیں علی ہے تو ہم دچے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پر رہتا تھا اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے وہ اس رائے کا پاس کرتے تھے ہم لوگ بھول گئے ہیں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ فلا میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں عام دنیا داروں کی بات نہیں تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس گوائی کو سنبھال کے رکھیں وہ گوائی صبح قیامت کام آئے گی خیر کے جملے صبح قیامت یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن قاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گے ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے حضرت اینس بن مالک کہتے ہیں مجھے بھجد ہو گیا میں نے کہا حضور کیا مطلب تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گیا لوگوں کی جان چھوٹ گئی لوگوں کی جان چھوٹ گئی جان چھوٹ گئی لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے اس نے بڑے ظلم کی اس نے بڑا کچھ کیا جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے اچھے لوگوں کی رائے کیا ہیں یہ ہمیں یاد کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنادے یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری گریبی پر بی سی کا پردہ تھا کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے اوہ بھائی میری پریشانیوں پر بی سی کا پردہ تھا کوئی کسی کونے سے اس لئے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں ان پہ زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا ہے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نرووے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نرووے گا جدو نا میں دی سیا میں خارا نو میں خانے بچ جام ٹوٹ جان کی میں خانہ میں نرووے گا کئی لک لک روڑ گے کئی بک بک روڑ گے گلیاں دا یانا تے سیانا میں نرووے گا اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الویدہ سرکار خود تشریف لائیں گے تو یاد رکھیں اہلِ خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہیں اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ چیز ہمارے لئے سرمایہ ہونی چاہیے ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے درد کا علم سوز کا علم محبت کا علم یہ شینہ بسینہ علامہ اقبال نے کہا ہے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں کہنے لگے تجھے کسی کامل کی نظر کی ضرورت ہے کسی کے پاس جایا کر کہیں بیٹھا کر جا گیا کچھ بے کیف لوگ ہوتے ہیں بیچارے چونکہ خود کچھ چیز پاس نہیں ہوتی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھنے سے نہیں آتی ہیں کچھ چیزوں کا پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا چکھنے سے تعلق ہوتا ہے بیچاروں نے چکھا ہی نہیں ہوتا تو شکوا کرتے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کس طرح ممکن ہے کوئی خاتون جاتی ہے نا کسی باتھروم میں تو وہاں دیکھتی ہے وہ گند پڑھا ہوا ہے تو وہ کسی گھر میں گئی ہے تو واپس آکے شکوا کرتی کہتی ہے میں تو وہاں واشروم بھی استعمال نہیں کر سکی بڑا گندہ تھا بڑا گھن آئی ہے مجھے وہی خاتون اپنے بچے کا سارا گند صاف کرتی ہے تو اسے پوچھا جائے یہاں سے تجھے گھننی آتی وہی وہی ساری غلازت وہاں پڑی ہے وہی ساری غلازت وہاں بھی وہی تھی اور یہاں بھی تو اسے پوچھا جائے کہ وہاں تو آکے شکایت کر رہی تھی نفرت کا اظہار کر رہی تھی اور یہاں تیری کیفیت یہ ہے کہ تو اپنے آتھوں سے صاف کر رہی ہے کئی دفعہ بچہ کپڑوں کے اوپر پشاپ کرتا ہے ایک وہ بی بی ہے جو کسی پشاپ کا قطرہ پڑ گیا تو فورا نہا دی اور ایک وہ ہے جو ساری راست سوئی رہی اسی طرح اب اسے کیا ہوا تو بڑا کچھ بتائے گی کہے گی میری ذمہ داری ہے میری چونکہ ڈیوٹی ہے چونکہ میں اب کیا کروں چونکہ میرا لیکن یہ چونکہ چنانچہ کے پیچھے اصل یہ ہے کہ اسے اپنے بچے سے محبت بڑی چونکہ چنانچہ کے پیچھے اسے اپنے بچے سے تو موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ میرا بچہ ہے تو یہ کانوں پہ پشاپ کرے تب بھی ٹھیک ہے ناک پہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے وجود پہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ کسی کا بچہ اگر کر دے تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ بچہ کسی کا ہے اور یہ بچہ تو جی اس کو بچارے کو پتہ ہی نہیں یہ محبت کیا ہوتی ہے اس نے ذائقہ چکھا ہی نہیں اور رسم ہے وہ کہیں شگرد ہے تب بھی رسم سی ہے مرید ہے تب بھی اس کو کیا پتہ یہ کیا یہ سوڈا یہ سبزی کس روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ سلاد کونسی چاہیے جب اسے پتہ ہی نہیں تو پھر بچارہ اس کو کیسے سمجھایا جائے اس لئے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں کچھ چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جس نے چکھا ہی نہیں جسے پتہ ہی نہیں جس نے جس طرف توجہ ہی نہیں کی جو اس رستے جس کو خبر ہی نہیں بچارے کو اس کو کیا پتہ جو پانی میں اترا ہی نہیں اس کو کیا پتہ گھٹنوں تاکہ ہے ٹکھنوں تاکہ ہے کسی نے تاکہ ہے یہ ایک درد ہے جو سینہ بسینہ تقسیم ہوتا ہے اب دیکھئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے چلو جی ہو گئی عدیث سننی جی سبان اللہ جی ماشاءاللہ بتائیں کبھی پیار کیا حسن اور حسین سے کس طرح پیار کس طرح ہوتا ہے کیسے پیار کرے نہ دیکھا ہے نہ ان کے پاس گئے ہیں نہ ہاتھ چوم سکے ہیں نہ پیر دبا سکے ہیں نہ کوئی نظر نیاز دے سکتے ہیں نہ کوئی خدمت کیسے پیار کرے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت شاید اس کا نام ہے عریف کر لی اس نے پیار کیا ہے پیار کا وجود نہیں ہوتا پیار ایک جذبہ ہے جذبے نہ دکھائے جا سکتے ہیں اور نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ سنائے جا سکتے ہیں کیسے کسی کو بتایا جائے کہ مجھے فلان سے پیار ہے وہ ایک جذبہ ہے وہ ایک روح ہے تڑپ کا ایک رنگ ہوتا ہے مللہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ اس طرح کی بڑی باتیں وہ کہا کرتے تھے کہ بے ذوق آدمی سے ذوق کی بات کرنا اور جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں جو رستے کا مسافر ہی نہیں اسے بات چھیڑ دینا دلیل دینا پیری مریدی کیا ہوتی ہے غلامی کیا ہوتی ہے پیار تو قریب رہ کے ہوتا ہے اتنی دور سے کیسے ہو جاتا ہے عبداللہ بن ابی سلول نے ساری زندگی پیچھے نماز پڑھی اسے پیار کوئی نہیں ہوا حضرت یہ ویسے کرنی نے ایک نماز بھی پیچھے نہیں پڑھی لیکن ساری زندگی ان کے عشق کی داستانیں مشہور رہی اور آج بھی ان کی محبت کی داستانیں مشہور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے پیار یہ اللہ کی عطا ہے تو کوئی آکے پوچھے جی کیسے ہو گیا ایک شخص کہیں رہتا تھا ایک کہیں رہتا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی مور ترگیب و ترہیب میں حدیث مور لگا کے بعد کی اور میں دو محبت کرنے والے ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے ایک مشرق میں انتقال کر گیا ایک مغرب میں اللہ قیامت میں دونوں کو کٹھا کر دے گا ختم ہو گئی بات مور لگا دی کسی مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تو اب میں ان کو کیسے کچھ باتیں سمجھائی جائیں اس کو وہ بیٹھ کے اتراز ہی کر رہے ہیں بچارے ابھی تک سوچ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اقبال نے کہا تھا کہ اکل کو تنقید سے اور ایک بلکہ اس سے دگڑا تبسرہ اقبال کا یہ ہے کہنے لگا بے خطر کود پڑا تھا آتش نمرود میں عشق اکل تھی مہوے تماشائے لبے باما بھی اور کہنے لگا کہ اکل ایار ہے بڑی چاتر ہے بڑی شاتر ہے اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی عشق بچارہ نم اللہ نظاہد نحکیم اکل ایار اور بچارہ اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی اور عشق اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی اور عشق اب وہ جو بچارہ ہے وہ ایار ہے اس سے بچارہ کیا بات کریں تو کئی لوگ بچاروں سے اکل لے کے آ جاتے ہیں تو ہم بچارے ہیں اگر کسی کو کسی سے ہو گیا تو بچارہ ایار سے کیسے بات کرے گا اس نے یہی کہنا ہے کہ جا پھر تم آؤ جی کار میں کل پڑھ رہا تھا گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی گھوڑے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے گھوڑا کہنے لگا کالا ہے کونسا رنگ ہوتا ہے آسمان کا نیلا گھوڑا کہہ رہا تھا نیلا ہے گھوڑا کہہ رہا تھا کالا ہے بحث ہو گئی اب وہ جب دونوں اپنی بات پیار گئے تو مقدمہ شیر کے پاس چلا گیا بادشاہ تھا جنگل کا اس کے پاس مقدمہ لے گئے تو گھوڑا کہنے لگا بادشاہ ہمارا جگڑا ہو گیا فیصلہ کر دے یہ کہتا ہے گدہ کیا اسمان کا رنگ کالا ہے میں کہتا ہوں نیلہ ہے تو آپ فیصلہ کر دیں تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ اس طرح کرو گھوڑے کو عمر قید کی سزا دے دو تو گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت میری بات بھی صحیح ہے کہ اسمان کا رنگ نیلہ ہے اور سزا بھی مجھے جاہل ملے تو اسے سلام کرتے ہیں اس سے بیعث گدے سے بیعث انہیں چھیڑ دی تیری سزا ہے اب وہ جو ایار ہیں گدے ان سے کیسے بیعث کی جائے انہیں کیسے یہ مسئلہ سمجھا جائے کہ عشق بچارہ نہ ملنہ ہے نہ زاہد نہ حکیم این عشق جنا نو لگ جاندا اور سوک جاندے نوانگ تو کیسے سمجھایا جائے وہ تو بیچارے ان کو تجھے کیسے سبب پڑایا جائے وہ تیرے والا ہے ہی نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سے آبا کے بیچ بیٹھ کے فرمایا تھا مجھ سے پیار کرنے والے تو تمہارے بعد آئیں گے کہا یا رسول اللہ ہمارے بعد فرمایا تم تو سارا کچھ دیکھ داک کے محبت کر رہے ہو وہ بین دیکھے مجھ سے پیار کریں گے یہ کیفیات ہیں یہ بزرگوں کے وسیلے پیار کتابوں سے نہیں ملتا پیار اللہ والوں سے ملتا ہے پوری بزم میں دیکھیں نا کئی دفعہ گھر میں کوئی ایک بندہ رو رہا ہو تو باقیوں کو بھی رولا دیتا ہے رو پڑا ہے نا باقی بھی رو پڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے درد سینوں سے ملتا ہے نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں درد سینوں سے ملتا ہے سینہ بسینہ یہ جو سینہ بسینہ لوگ تھے نا یہ درد بانٹ کے گئے دنیا میں انہوں نے بڑا درد بانٹا ان کے سینوں میں درد تھا وہ بٹھتا رہا یہ کڑتے رہے اور ان کے کڑنے سے کئی اور کڑتے رہے یہ روتے رہے تو ان کو دیکھ کر بڑی دنیا روئی علامہ اقبال نے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کہ تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے وہ ہے تیرے زمانے کا امام اقبال نے حضرت مجدد الفیسانی کی تعریف کی تو کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر کہ وہ لحد ہے زیر زمین مطلع انوار اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار میرے بھائی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی تعریف کی تو کہا کہ ان کے نقوش پاس سے لوگوں کے سینے گرم ہو گئے تو میرے بھائی اس بات کا ضرور خیال فرمائے یاد رکھیں سینوں سے درد ملتا ہے اس درد کو آسل کرنے کی کوشش کریں اس کیفیت کو یہ سینوں سے ملتا ہے آغنچشتی مرہوم نے بھی کہا تھا طیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے یہ درد بانٹتے ہیں سوز ملتا ہے ان کے پاس ایک زمانہ ہوتا ہے جس کو یہ درد بانٹ جاتے ہیں سب کو نماز بڑھا آکے بانٹیں اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بھی درد مند کر جاتے ہیں کسی بیوہ کی سرپرستی کرتے ہیں کسی غریب کا خیال کرتے ہیں کسی دکھیے کا دکھ دور کرتے ہیں تو پھر ایک نہیں دو نہیں چاروں نہیں پھر چار دانگ عالم سے ان کا پیار ہوتا ہے چونکہ یہ دنیا میں کچھ دینے آئے ہوتے ہیں لینے نہیں آئے ہوتے ہیں تو جہاں جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں حضرت سیدنا تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ اس گروہ کے مسافر تھے جو لوگ درد بانٹنے آئے دنیا میں ان کی شائری نے ان کے درد نے ان کی بھیگی ہوئی آنکھوں نے ان کے چمکتے ہوئے چہرے نے ان کی حضور غوث پاک سے محبت نے ان کی آلہ حضرت فاضل بریلوی کے مشن سے عقیدت نے ان کی اپنے دین کے ساتھ وبستگی نے درد بانٹا ان کے سینے سے لوگوں نے درد آسل کیا ان کی مجلس سے ان کی محفل سے ان کی گفتار سے ان کی رفتار سے لوگوں نے بڑا کچھ پایا میں نے شروع میں ارز کیا کہ علم سے کئی دفعہ وہ سارے معاملات حل نہیں ہوتے جب تک کوئی اس پر پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتا تو بعض لوگوں کا عمل کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے وہ چلتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں تو ان کا یانا جانا لوگوں کو درد دے جاتا ہے حضرت جب گئے نا کوئی ساٹھ کی دہائی میں عمرہ کرنے تو سعودی گورمین نے گرفتار کر لیا تھا ان کو فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں تھا میری زوجہ بھی ساتھ تھی گرفتار کر لیا اچانک پولیس والے رات کو اندر آئے تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے ہم نے تلاشی لینی ہے تو فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھہر ہو جانا وہ ٹھہر گئے تو میں نے اپنی زوجہ کو واش روم میں بھیج دیا انہوں نے کمرے کی تلاشی لی تو میرے پاس سے چند کتابیں ملی وہ کتابیں انہوں نے پکڑ لی پھر مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے وہ لے گئے میرے گھر والوں کو بھی گرفتار کیا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جمعہ امام کے پیچھے نہیں پڑا تو میں نے کہا کہ میں مسافروں مسافر پہ جمعہ ہوتا ہی نہیں تو آپ کس طرح مجھے پاباند کر سکتے ہیں کہ میں وہاں جمعہ پڑوں تو کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات چھیڑ دی کہنے لگے سنا ہے آپ کسی نئے فرقے کے بانی ہیں تو آپ فرمانے لگے تم بات کرو کہتے ہیں انہوں نے جب باتیں چھیڑی تو میں نے کہا کہ ہمارا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ حضور کی غلامی کرتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ نبی پاک کے صدقے دیتا ہے کسی غیر کا ملک ہو کسی غیر کی حکومت ہو کسی غیر کا اور سارا ان کا نظریہ اور اس کے باوجود کوئی آدمی اتنا ڈٹ کے بات کرے فرماتے ہیں میں نے توصل پہ بھی بات کی میں نے حضور کے علمِ غیب پر بھی بات کی میں نے رسول پاک کی عظمت اور شانوں کو بھی بیان کیا اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قیامت میں اگر ہم جنت میں جائیں گے تو حضور کی سفارش کی برکت سے جائیں گے حضر صاحب کو بڑا نازک سا وجود تھا مجھے تو اللہ نے موقع دیا ان کے پیر دبانے کا بھی نازک سا وجود تھا ان کا تو ہتھکڑیاں ڈال کر ہاتھوں اور پیروں میں مدینہ شریف نہیں جانے دیا کہتے ہیں کچھ دن مجھے انہوں نے جل میں رکھا پھر جدہ ائرپورٹ سے بمبئی روانہ کر دیا تو حضرت نے ایک کلام لکھا تھا اس موقع پر کلام یہ تھا کہ داگ فرکتِ طیبہ قلبِ مزمحل جاتا کاش گمبدِ خضرہ دیکھنے کو مل جاتا مدینہ شریف نہیں جا سکے تو فرمانے لگے داگ فرکتِ طیبہ قلبِ مزمحل جاتا کاش گمبدِ خضرہ دیکھنے کو مل جاتا تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی راتیں رو کے گزاری ایک ہوتا ہے بندہ آکے فخر سے بھار لوگ مجاہد نہیں بن جاتے کہ دیکھو جی میں آتھکڑیاں پہن کے آئے ہوں اب میں غازی ہوں اب میرے نعرے لگاؤ اور فوری طور پہ لوگ مجاہدانہ کردار کی بات کرتے ہیں جی میں نے وہاں کھڑے ہو کہ یہاں جس نے مناظرہ نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی آکے بتاتا ہے میں سعودی عرب مناظرہ کر کے آئے ہوں تو ایک تو یہ تھا کہ اس چیز کو بطور عزاز کے لوگ بیان کرتے اس پر بڑا کچھ ہوتا اور بڑا جناب کہا جاتا لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو رہے وجہ کیا تھی اتکڑی وجہ کیا تھی کہ وہاں گرفتہ وجہ ایک ہی تھی کاش گمبد خضرہ دیکھنے کو مل جاتا پھر اللہ نے انہیں یہ عزاز دیا کہ وہ انٹرنیشنل شخصیت کے حامل تھے ان کو بڑے سیکیورٹی کی ضرورت تھی بڑے ان کے لئے پروٹوکول کی ضرورت تھی ان کو بڑی حفاظت کی ضرورت تھی پھر اللہ نے ان کے لئے ایسا انتظام کیا کہ جب ان کا دل کرتا تھا اسی وقت انہیں بلاوہ آ جایا کرتا تھا پھر انہوں نے کئی حج کیے اور مسلسل کیے پھر انہوں نے عمرے کیے تو لگاتار کیے اور پھر حضرت مدینہ منورہ رہا کرتے تھے تو کوئی جا کے کونے میں بتا دیتا تھا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں تو مدینہ میں جس آٹل میں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں حجومِ آشکا ہو جایا کرتا تھا درد بانٹا انہوں نے وہ درد کی پیام بر تھے درد تقسیم یہ جو ان کا لقب ہے نا تاج الشریعہ یہ ہندوستان کے لوگ پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ تو کہتے تھے حرم میں حرمِ مکہ میں ایک سید محمد بن الوی مال کی نام کے بزرگ تھے وہ حضرت صاحب کو تاج الشریعہ اور امام العلماء کہا کرتے تھے فرماتے تھے جس شخص کے پاس بیٹھ کے ہمیں کیا فاصل ہوتا ہے وہ یہ شخص ہے میرے بھائی بہت سارے لوگ بڑا کچھ لے جاتے ہیں بڑا کچھ لے جاتے ہیں اب تو خیر کام آسان ہو گیا ہے اب تو بڑا عجیب انداز ہے میں ایک شخص مجھے کہا کہ یہ دیکھئے یہ میرے پیر صاحب اور استاج صاحب ہیں تو یہ ویڈیو بنی ہوئے وہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں نہیں پیر صاحب مرید کے تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور لگائی ہوئی ہے میں نے کہا کہ بلکل صحیح ہے تو ان کو گلتی لگ گئی تیرا مرید ہونا چاہیے تھا تو الٹ ہو گیا کام دماغ نہیں نا لوگوں کا کام تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح کی وہ کہتے ہیں میرے بغیار روٹینی کھاتے میں بھائی اس سے باہر آ جائیں یہ کیفیت نہیں ہے دیکھیں نا اس کے ساتھ نسبت ہو جانا بھی بہت ہی کافی ہے مظفر وارسی کہا وہ فکرہ مجھے بڑا ہی پسند ہے اس نے کہا تھا ان کا دیوانہ ہوں ان کا یہ نہیں کہا کہ ان کی شفقت ہے ان کی میربانی ہے ان کی توجہ ہے یہ نہیں برمایا کہا میں ان کا دیوانہ ہوں ان کا بردر پھر سمجھنا بات ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذب ہوں تو کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں کہنے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ لوگوں کہتے ہیں یہ اس کا دیوانہ ہے اچھا یہ فکرہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بھی بڑی شفقت ہے جی ان کی بھی بڑی میربانی ہے جی اصل ان کی نا 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 میں ان کا دیوانہ اور ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں سرحدے حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادے سفر مل گیا تو تیرا دیوانہ ہونا ضروری ہے تیرا دروازہ کھول کے رکھنا ضروری ہے باقی وہ آئے نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے تیرا گھر سے جا کے رکھنا ضروری ہے باقی اس کی توجہ ہو نہ ہو یہ بات علیدہ ہے لیکن نا فقیر کا کام ہے کس آگے کرنا آگے دینے والے کی مہربانی ہے وہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے تدکار دے تب بھی ٹھیک تو بزرگوں سے کیف لینے کی کوشش کریں ان سے ان کی خدمت یا علی مرتبت میں جب جائیں تو وہ جو درد ہے نا ان کے سینے کا ہم ڈھلتے نہیں حالات کے ساتھ اپنے بزرگوں کی توجہات کے ساتھ وہ ڈھلنے کے کوشش کریں اگر تم منشہ ہی نہیں سمجھ سکا ساری زندگی اور بعد میں تو دعویٰ کرے کہ میں پچیس سال سات رہا تو پھر بھائی ابو جال بھی بڑا عرصہ اسی محلے میں رہا تھا لیکن ساتھ رہنا شرط نہیں ساتھ رہنا رضا میں رہنا شرط ہے تو بتا رضا میں کتنی دیر رہا ہے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہوا رضا کے تابعے کتنا عرصہ رہا تو یہ درد بانٹنے والے لوگوں کی ایک پورت تسلسلہ ہے اس درد میں اپنے سفر کو جاری کریں اس کیفیت کی طرف ان لوگوں کی اتباع میں اس سفر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پیل کرتا ہے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا روبتاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے کہ انہیں لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کی دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈہ نیچے نہیں آنے دیں وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈار لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط ہے اور امت سوال جواب کر رہی ہے امت رازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے تو یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے ہیں وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں یہی مختصر قصہ ہے تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے نبی قریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو عجو منصاری رضی اللہ تعالیٰ نوک کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا ہمارے پاس بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے پھر اس کے عدب عدب زیادہ نہیں رہتی یہ ایک مزاد ہے عام آدمی چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے ہیں ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت وہ لا کے رکھتے ہیں عدب کرتے ہیں کوئی بید بھی نہیں کرتے ہیں اللہ معاف کرے لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں مجھ سے نراز ہونے لگیا مجھ سے آپ نراز نہ ہوں لیکن چلو بات کرتا لینے دو نا جو ٹھیک ہے وہ کرتا لینے دو یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو چیز دلکل قریب آ جاتی ہے نا یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے اس کے بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ جو تڑپ ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ بسال کی لذت نہیں ہوتی تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حاج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حاج ہو گیا اب اپنے اپنے گھر جاؤ زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو اب جاؤ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے لطف زیادہ ہوتا ہے تمانیت زیادہ ہوتی حضرت عبو جی ابن ساری کہتا ہے مجھے مقصود مل گیا کرم ہو گیا میں منتظر تھی میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں حضور آ گئے کرم ہو گیا رحمت ہو گئی اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ میرے تو گھارہ آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات بھی کھل گئی ہے ان کی عدبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وبستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نہ میرے گھر کے دو منزلیں تھی میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہے اور میں اوپر والی منزل پہ تھا جا کے چار پائی پلیٹ گیا یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا اس کی اصل ملے گی آپ کو فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پلیٹ گیا رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا وہ یوں تو اوپر ہے اور حضور نیچے اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئے نبی ہے آنکھوں سے بچڑنا یہاں بے عدبی ہے اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے کہا حضور دیجئے فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہوں میرے قدم نہ آ جائیں میں تڑپتا رہا مقصود باس آ گیا ہے وہ چیز حاصل ہو گئی ہے لیکن اس کی تڑپ نے اضافہ ہوا ہے احترام بڑا ہے یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا عدب کیسے کروں ان سے محبت کیسے کروں کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے میری تو بسات ہی نہیں میں اچھا تپے کیسے گزارہ کروں گا تو حضور فرمانے لگے میرے پاس لوگوں نے آنے جانا ہے میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں یہی ٹھوک یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے پر کریم اگر کرم ہو جائے تو مہربانی ہوگی اللہ کی رسول نے جب نظر مبارک اٹھا خیال آیا مسلمانے کو بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں شمج گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا تو بچے لے کے نیچے آجا میں ہی اوپر جلا جاتا ہوں صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہیں رسول پاک کے ساتھ میرے سنگیوں دیکھو ملاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی ملاد شریف کا یہ ہے وہ ملاد کا جھنڈا ایسا نہ ہو کہ ملاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے ملاد پر چپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گیرا ہوا نظر آئے یہ جو لنگر شریف ہے نا تبرو کے چاول یہ حضور کے ملاد سے ببستہ ہے یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے محبوب کی نشبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے خاص باررفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بچھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی شریعت کے دو حکم ہیں ایک عظیمت ہے ایک رخصت ہے دیکھو جس کو حضور سے پیار ہوگا نا اسے نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہوگا اور جسے حضور سے محبت ہے اسے اولادِ رسول سے بھی محبت ہے اور جسے حضور سے محبت ہے اسے امتِ رسول سے بھی محبت ہے میں اور آپ بڑے آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں لیکن دو مہینے ہونے کو ہیں سلاب والے اپنی بیٹیاں لے کے جھومپڑیوں میں بیٹھیں سڑکوں میں چار دن خبریں زیادہ تھی اخبارات میں تو ہمیں بھی تھوڑا احساس زیادہ تھا کیونکہ اب خبریں مدم ہو گئی ہیں تو ہماری طبیقی طبیقی مدم ہو گئی ہیں ہم تو چلتے ہیں کہ آج کل ٹرنڈ کیا ہے وائرل کیا چیز ہے اس کے مطابق ہم بھی اپنا ٹرنڈ شینج کر لیتے ہیں میں مسافر ہوں بڑے سفر کرتا ہوں روز تو بہت سارے لوگ محبت سے کہتے ہیں آج ہمارے ہاں رہ جائیں نہیں آتی گھاری جانے دو گھاری بندہ رام سے سکون سے سو سکتا ہے کسی کا بڑا بہترین گھار بھی ہو تو جب کسی کے گھار نیند نہیں آتی بچے نہیں سوتے اپنے گھار جانا ہے تو مجھے بتاؤ جو بیچارے جھوپڑیوں میں آ کے بیٹھ گئے ان کے لیے کتنی مشکل بات ہے خیموں میں بیٹھیں لیکن کیا کریں اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ملک میں سب حکومت میں کسی کی پنجاب میں اکمت ہے کسی کی مرکز میں ہے کسی کی کہیں ہے چاہیے تھا نا یہ سارے بسائل استعمال کرتے اور ان لوگوں کی خدمت میں پہنچتے ہمیں اپنے دل کشادہ کرنے چاہیے حضور کی امت کے لیے ملاج شریف کی جہاں جہاں بھی محفل ہونا کوشش کریں غربہ کو بٹھا کے اچھے طریقے سے روٹی کھلائی جائے ان کا اکرام کیا جائے اس لیے کہ یہ نبی پاک کی امت ہے ان سے پیار کیا جائے اور دیکھو حضور سے پیار ہے تو امت سے پیار ہے تو پھر ہمیں حضور کی شریعہ سے بھی پیار ہونا چاہیے ہمیں ہر جگہ مقدم کرنا چاہیے دین کو اگر کل دس میں چالیس میں جنازے پہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں نکاح ولیمے اور اکی کے والے دن بھی دین کی بات ہی کرنی چاہیے وہاں بھی ہمیں ترجیح دین ہی کو دینی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ جب غم آئے تو روخ اللہ رسول کی طرف ہو گیا اور جب خوشیاں ملی تو پھر سارے شیطانی کام شروع کر دیئے یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے یہاں سے نہ خوش موے پھیلی ہیں پوری دنیا میں رسول اللہ کے دین کی یہاں سے لوگوں نے فیض بایا ہے اوہ سنگیو یہاں آکے وقت گزارنے والے محبوبِ الہی بن جایا کرتے آپ آپ محسوس کرے کہ یہ دھرتی کتنی کچھ زرخیز ہوگی کہ کتنا کو بڑا ہوگا حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا خاجہ نظام صاحب کے ساتھ ایک خط ہے جب انہوں نے کہا نا حضور ملنے کو بڑا دل چاہتا ہے تڑپتا ہوں تو بابا صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ نظام فرید کا دل تجھ سے زیادہ تجھے ملنے کو کرتا ہے لیکن اگر میں چل کے تیرے پاس آؤں گا تو یہاں دینی خدمت کا نقصان ہوگا اور اگر تُو چل کے آئے گا تو جو ڈیوٹیاں تُو کر رہا ہے وہاں دینی معاملات کا نقصان ہوگا فرمانے لگے تو وہاں بیٹھ کے رسول اللہ کے دین کی نوکری کر میں یہاں بیٹھ کے کرتا ہوں اللہ جنت میں دونوں کی ملاقات کرا دے گا آپ خصوصیات دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کے نظریات کیا ہیں وہ لوگ قائل ہیں خدمات کے وہ خدمات کے قائل اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہمیں نشبولین بنانا چاہئے آج اس جگہ بیٹھ کر حضور کی محفل پاک سجا کر ہمیں اس بات کا تحیہ کرنا چاہئے کہ ہم حضور سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی امت سے بھی پیار کرتے ہیں صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اولاد رسول سے بھی پیار کرتے ہیں نبی پاک پر آنے والی کتاب سے بھی پیار کرتے ہیں